اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما صلی اللہ علیہ وسلم فیدنہ غانی انٹرسٹنگ پرامو نے شیر کر دیا گر آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ مزید کیا کچھ دیکھنے والے ہو آج کی وردہ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے پرڈیکٹ کرنے والے پرشک کرنے والے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرتے جانا چل جل سے وردہ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فیدنہ ڈرامی کے انہوں والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر کافی زیادہ جائے وہ غصے میں ہوتا ہے وردہ کا باپ کیونکہ اس سے سب کچھ پتا چل چکا ہے اپنی بیٹی وردہ کے بارے میں اور ناظرین یہاں پر وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا اور کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا یہاں پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر میری بیٹی جو ہے اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے اور وردہ جہاں موں کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے باپ کے اور ناظرین یہاں پر اس کی وردہ کے ماں بھی جہاں سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخرین نے کیا پتا چلا ہے یہ باہر سے کتنے زیادہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں گرم کیوں ہو رہے ہیں جس کے بعد یہاں پر وردہ کا باپ یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے جہاں وہ اپنے ہی خون پر شرم آ رہی ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر وردہ کہے گی باپا یہاں پر ہوا کیا ہے مجھے بتائیں تو صحیح جس کے بعد جب وہ یہ بات کھولے گا کہ تم نے یہاں پر کیا کچھ کیا ہے یہاں پر مل کے یہاں پر میرے دوست کو تم نے مار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تم نے زندگی برباد کر دی یہاں پر ہودا گیا اور یہاں پر خود دندھناتی پھرتی رہی اور یہاں پر مسوم بنتی رہی تو یہاں پر میں تمہیں جو ہے وہ بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا تم نے یہ ایسا کیا تو کیا کیسے اور ناظرین اس کے بعد یہاں پر یہ بہت زیادہ رونا شروع ہو جائے گی بہت زیادہ جو ہے وہ پہلے مانے گی نہیں لیکن ناظرین بات میں یہاں پر بہت زیادہ شاید مشکل سجا ہے وہ مانے اور یہاں پر کچھ باتیں جو ہے وہ تو وردہ کی ماں کو بھی نہیں پتا ہوں گی تو وہ یہ سن کے حران ہو رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ یہ جھوٹ ہے لیکن ناظرین یہاں پر آپ لو لگوں کو کہہ لگتا ہے کہ وردہ یہاں پر اپنے باپ کو قائل کر سکے گی اپنی باتوں سے یا نہیں اور اس کے ساتھ آپ لگوں کو کہہ لگتا ہے کہ یہاں پر اب جو ہے عریض کو جو ہے وہ سب کچھ پتا چلے گا یا نہیں پتا چلے گا کہ یہاں پر میری بیوی نے یہاں پر گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے میری بہن جو بتا رہی تھی کہ یہاں پر تمہاری بیوی نے یہاں پر میری ماں کو مارا ہے تو وہ سب کچھ سچ ہے تو ناظرین پھر اس کے بعد یہاں پر وہ وردہ کے ساتھ کیا کرے گا اور یہاں پر پریگننسی کی بات کیا توٹلی اگنور کر دیا گیا ہے یہاں پر بلکل بھی نہیں بتایا جا رہا یہاں پر ایسے پھر رہے ہیں جیسے کوئی بات ہے ہی نہیں ویسے بتایا جا رہا تھا دن نزدیک ہے دن نزدیک ہے تو کیا دن نزدیک ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے کام جو ہے لمبا چوڑا کر دیا اور اس کے ساتھ یہاں پر ازمیر کو جو ہے اپریشیٹ کرے گا اس کا باپ کو تم نے بالکل اچھا کیا کیونکہ یہاں پر مہم کے بارے میں بھی اسے جا ہے وہ بتایا ہی ہوگا یہاں پر ناظرین جو سارا کا سارا ہودہ نے تو ناظرین اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہوگی یہاں پر ناظرین کافی زیادہ جاہاں رود ہو رہی ہوگی یہاں پر شاید دوبارہ سے خودکوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی ناظرین یہاں پر مہم جس کے بعد یہاں پر اسے شہی رکے گا کہ یہاں پر کچھ بھی کرنے سے پہلے ہاں پر یہ سوچ لینا کہ جو تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا تھا کرنا وہ قدرتیں تمہارے ساتھ کر دیا ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ ہودہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ ہودہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دو تین بار کہتی ہے جس کے بعد کہتی ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں جلدی سے جلدی میرے ساتھ چلیں اور یہاں پر وہاں مہودہ کی گھر میں چلتے ہیں اور ازمیر بھی یہاں وہیں پہ ہم لوگوں کو ملے گا اور یہاں پر کافی زیادہ گصے میں ہوتی ہے اور ناظرین ویسے اسے جاہے شہیر روکلے گا یہاں پر بلکل بھی نہیں جانے دے گا ویسے گصہ تو شہیر بھی یہاں پر ہے ازمیر پہ کیونکہ یہاں پر اب اسے ازمیر ملا تو شاید یہاں پر اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے سلوان بھی بہت زیادہ گرم ہوگا اور یہاں پر ایسا کیسا کر سکتا ہے یہ ازمیر اور جس کے وجہ سے ناظرین یہاں پر شہید ہو سکتا ہے کہ اسے بہت زیادہ ڈانٹ پڑے یہاں پر اسے جیل تک میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جائے جس کے بعد یہاں پر ناظرین یہی شہید ازمیر جائے سچ بہت دیکھ رہاں پر میری بہن نے اور یہاں پر اس نے مہم نے جو ہے وہ مل کے یہاں پر میری شہدی خراب کی تھی میرے دل میں شک ڈالا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ کٹناپ بھی شہیر کے لئے ان لوگوں نے کیا تھا تو یہاں پر مجھے جا ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ پر گصہ آ رہا ہے گھن آ رہی ہے جس نے مجھ پر اتنا زیادہ تبار کیا اتنا زیادہ پیار کیا جو وہ میرے لئے واپس لوٹ کے بہت زیادہ مشکلوں سے لڑکے تو میں نے بالکل بھی اس پر اس کا جا ہے وہ بھروسہ نہیں کیا جس کے بعد ناظرین یہاں پر شاید وہ جا ہے وہ پاؤں میں جا کر پڑ جائے یہاں پر ناظرین ہودا کے اور ناظرین یہاں پر سلمان کو جب یہ سب کچھ پتا چلے گا اپنی اولاد کے بارے میں تو ناظرین یہاں پر وہ بھی کافی زیادہ ان لوگوں پر گرم ہو گئے تو شاید ابھی تو نہ دکھایا جائے کیونکہ لاست اپیسوڈ ویسے لگ تو قریب ہی رہا ہے کیونکہ آشتہ آشتہ جا ہے وہ سب کا فیس جہاں ریل نکلتا آ رہا ہے تو آپ لوگوں کے لگتا ہے کہ وردہ اس چیز سے جہاں اسے فیس سے چپ کر کے نکل آئے گی یا پھر اس کو جہاں وہ مزید آگے بڑھایا جائے گا یا یہی پہ سٹوپ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بہت ہی جلد یہ ڈراما جو ہے وہ لاست اپیسوڈ کی طرف جانب بڑھتا ہوا دکھائی دے گا آپ لوگ ضرور سے اپنا کیم درگزار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور اس کے ساتھ عزمی ہم لوگوں جہاں وہ باہر جاتے ہوا دکھائی دے گا یہاں پر سب سے ملتا ہوا دکھائی دے گا اور ناظرین یہاں پر کافی زیادہ شہید یہاں پر عریض جہاں وہ غصے میں بھی آ جائے لیکن ناظرین بعد میں ہم لوگوں کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ جب یہاں پر اسے سب کچھ وردہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو ناظرین یہاں پر وہ گھٹنوں کے بل آ آ کے یہاں پر اپنی ماں سے اپنی بہن سے یہاں پر مافیاں مانگے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگ کے لگتا ہے کہ وردہ کا بچہ اس دنیا میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹوٹلی اگنور اس چیز کو ان لوگوں نے کر دیا ہے آپ لوگ ضرور سے اپنا قیمت رگظہار کومنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگ آنے والے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین جو یہاں پر پیئے ہے جو کہ ناظرین یہاں پر شہیر کے تو ناظرین اسے بھی بہت زیادہ شک ہو رہا ہے اس کو دال میں جو ہے کچھ کالا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ بات ہے کہ یہاں پر شپیشر شہیر سر جہاں بوس جہاں وہ یہاں پر ہودہ کے لیے سائن کرنے آئے تھے یہاں پر اپروول دینے کے لیے یہاں پر اس کے لون کا اور مجھے نہیں دیا اس کی وجہ سے ناظرین وہ کافی زیادہ جانچ پرطال کرے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ کالج فرینڈ تھے یونیورسٹی فرینڈ تھے اور جس کے بعد یہاں پر یہ سارے مسئلے بنیں جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر کافی زیادہ جو ہے یہاں پر یہ شہید ہو سکتا ہے کہ شہیر کو بلیک مل کرنا شروع کر دے اور یہاں پر میں ہودہ کو بتا دوں گی ورنہ میرے ساتھ یہ کرو یہ کرو یعنی کہ وہ اپنا اپروول وغیرہ سب کچھ لینا چاہ رہی ہے تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ ایسا کر سکتی ہے یا صرف اور صرف یہ میری ابزرویشن ہے آپ لوگ اپنا کم طرح اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور سے کرتے جائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پتہ چل گیا یہاں پر ہودہ کو کہ یہاں پر میں کس کے پاس نوکری کر رہی ہوں جی سے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوگی تو ناظرین کیا وہ اس کے پاس رہے گی یعنی کہ یہاں پر جوب کرے گی یا پھر ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ اگریمنٹ ہوگی رہا کیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر اسے رکنا پڑے گا یہاں پر شہیر کے پاس کام کرنا پڑے گا ضرور سے کم طرح اس آرکمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور یہاں پر کیا باقی لوگ اس کی جان چھوڑیں گے یہاں پر اگر مہم و یہودہ کو پتہ چل گیا تو وہ یہاں پر اس کو جو ہے وہ ٹورٹر تو نہیں کریں گے ضرور سے بتائے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگانے والے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھنے والے ہو یہاں پر کافی زیادہ جو ہے ناظرین آدل اپنی حد سے اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر وہ اب ایسی تک کے جو ہے وہ پیسے نکالنا چاہ رہا ہے یہاں پر ہودہ کی جیب سے یہاں پر بائیک نکالنا چاہ رہا ہے یہاں پر اس سے موبائل وغیرہ جو ہے وہ یسرہ کے لیے نکالنا چاہ رہا ہے یہاں پر بہت زیادہ مال مسالہ جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے تو آپ کی خیال سے یہاں پر کیا یہ سب کچھ لے پائے گا یا پھر ناظرین یہاں پر ہودہ جو ہے وہ اکھڑ جائے گی جو وہ چھوڑ دے گی اور یہاں پر اپنی بہن کو بھی سمجھائے گی اور یہاں پر اس کی بہن بھی جو ہے ویسے یعنی کہ یسرہ بھی جو ہے وہ کہے گی کہ نہیں اب میں اس کے پاس جاؤں گی نہیں اس لالچی کے پاس میں گھر میں رہنا پسند کروں گی تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ ہم لوگوں کو دکھایا جائے گا آپ اپنا جہاں وقت قیمتی رہے کے ظہار لازمی سے کرتے جائیے گا یہ سارے کے سارے کچھ ہماری ابزرویشن تھی پرڈیکشن تھی باقی جو پرومو تھا وہ تھا آپ لوگوں نے دیکھ لیا بتا دیا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اگر ویڈیو شکریہ سوڑک لائک کر دینا ہے یہ تھا ہمارے پرڈیکشن اوڈوں کے بیفرنز آج کو دن صرف اتنے اللہ حافظ